ادرک ادرک ہے چھسو رو پہ کلو ساڑھے پانچ سو رو پہ کلو 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 اور لسن لسن چار سو لے کے چھسو تک چھسو یہ جو ادرک لسن کی قیمتیں ہیں خاص کر مسالے کی قیمتیں ہم دیکھیں پیاز ہو گیا ادرک لسن ہو گیا اس کے قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں رمضان سے پہلے بھی یہی ریٹ تھے یا رمضان کے بعد ہم پہ یہ مہربانی ہوئی ہے ادرک لسن کا یہی ریٹ تھا ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں میں کل نا یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا اپنا فیس بک پہ سوری باہر کے ملکوں میں نون مسلم لوگوں نے جو نا مسلمانوں کے لیے سٹال لگائے ہوئے ان پہ جو نا کٹ پرائزیں لگائے ہوئے کہ یہ اوفر ہے جی رمضان کے لیے مسلمان کمیونی کے لوگوں کے لیے اور ہم لوگ یہاں پہ جو نا ایزا مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے ریٹ آپ دیکھیں کہ لوڈ مار لگائے ہوئے جو پیاز بھائی کی بھائی کے ساتھ لٹکا ہوئے ایک شاپنگ بیگ میں تین پیاز ہیں اچھا اتنی مہنگائی ہو چکے ہیں کہ یہ ایک کلو پیاز افورڈ نہیں کر پا رہے تین پیاز اور تھوڑا سا دھنیا یہ لے کے جارے کیا کریں گے اتنے تھوڑے پیاز کا اور دھنیا کا پاس مہنگائی بہتا تو اتنی چالری بھی نہیں آتا کہاں سے فورڈ کریں گے کہاں سے فورڈ کریں گے تو ایسے ہی ہے سبجی کو آدمی لگایا جا رہا ہے ایسے ہم نے بھی کوئی سبجی کبھ انڈیا میں بھیجی ہے انڈیا میں پیاز دو چار دفاہ گیا وہ کام ہوئے تھا ادھر سے گندہ بہت جاتا ہے انڈیا سے ادھر آتا ہے اچھا کیا وجہ ہے ہمارا پیاز اتنا گند ہے یہ چور بزاری کار جاتے ہیں اچھا اوپر اچھا نیچے ملکہ مال لگا جاتے ہیں اسی لئے تو دوسرے ممالک ہمارے سا ٹریڈ نہیں کرتے پھر اسی لئے نا دو نمبر کام کر جاتے ہیں خالو کا ریٹ ہے بیس رو بے کلو اور پیاز پچیس رو بے کلو ٹو ماتر چالیس رو بے کلو ماتر ساٹھ رو بے کلو گو بی پچیس رو بے کلو ادھرک ایک سو تیس رو بے کلو لیسن ایک سو اسی رو بے کلو ہے یہ یہ ریٹ بہت کام ہے تکریباً ہمارا دو سو پچاس رو بے کلو اور یہ پچیس رو بے کلو بہت زیادہ فرق ہے یہ نینی پرسن ریٹ کا ڈیفرنس ہے سبجیاں لے ہی نہیں سکتے بل دار پکا لو پانی چوکا پا کے بعد کھالو بھر روٹی اور کیا جو زیادہ پانی پائی جاؤ دال پتے جائے گی سبجیاں کیا کرنے کھا کی سبجیاں میں گئی بڑھ پروٹ تو دور کی بات ہے جو ہے نا یقین مانے کہ لوگ نا پانی سے افتاری کر رہے ہیں خجوریں لینے کی پاور نہیں ہے پانی سو روپے کی ایک نارمل سی خجور مل رہی ہے جو کھانے کے قابل نہیں ہے وہ آپ اس کو کھولیں جب کھولیں گی تو اس کے اندر بھی کیڑے ہیں پانی سو روپے کیجی مل رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خریص ہوں گے کافی اچھ ہوں گے دوستو آج میں پھر حاضر ہوں سنہ امجد کی ویڈیو کو لے کر جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہے دوستو اور رمضان میں تو اور چار گناہ بڑھا دیتے ہیں پاکستان والے لوگ تو چلیے نا ٹیم نہ ویشٹ کر کے سیدھا مدے پر ہی آ جاتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو کو تو آپ نے دیکھ لیا ہے آگے کی ویڈیو دیکھ کر آپ کے ہوش اڑنے والے ہیں تو سیدھا ویڈیو کو لگاتے ہیں ناظرین پاکستان میں رمضان آتے ہی مہنگائی کا جن بے کابو ہو چکا ہے پاکستان میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دکھائی دیری ہیں آج میں لاہور کے ایک بہت بڑی پھل اور سبزی منڈی میں موجود ہوں اور میرے ہاتھ میں ہیں انڈیا کے موسمی پھلوں اور سبزیوں کی ریٹ لیسٹ تو آج کس پروگرام میں ہم معازنہ کریں گے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں انڈیا کی سرکار وہاں کے لوگوں کو کتنا ریلیف دے رہی ہے اور پاکستان کی سرکار یہاں کے عوام کو کتنا ریلیف دے رہی ہے انڈیا اور پاکستان کے پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں کتنا فرق ہے تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ پاکستان میں گھنٹا اس وقت ہمیں ایک ایسے سٹال پر موجود ہیں جہاں پر خجوریں ہیں اور پکوڑیاں ہیں خجوروں کے اگر بات کریں تو روزہ افطار کرتے وقت سب سے پہلی چیز جو ہے وہ خجور استعمال کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ خجور جو ہے وہ سنت نبوی ہے اس لیے روزے کے وقت افطار کے وقت ہر مسلمان خجور سے جو ہے روزہ کھولنے کو ترجیح دیتا ہے اس وقت میں ساتھ اس سٹال کے آنر موجود ہے چھوٹے سے پیارے سے لڑکے ہیں کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ سحیب کب سے یہ سٹال لگا رہے ہو؟ یہ رمضان سے رمضان میں ہی لگائیں؟ جی اچھا آپ کے سٹال پر کسی قسم کی کھجوریں موجود ہیں؟ مفتلے قسم کی خجوریں پڑیوئی ہیں باہر ہی بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں مختلف قسم کی ہیں اور ان کے ریڈ کتنے مختلف ہیں؟ مفتلے کی ریڈ ہے پانسو سے سٹارٹ ہوتی ہے ہزار تک جاتی ہے پانسو سے خجور سٹارٹ ہوتی ہیں ون کیجی اور ایک ہزار تک جاتی ہے چھوٹے رمضان سے پہلے خجور کا کیا ریڈ کیونکہ رمضان سے پہلے تو خجور کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور رمضان میں ہی خجور کو ترجیح ملتی ہے کیونکہ ہر مسلمان نے سنت نبوی کو نبھاتے ہوئے خجور سے روزہ کھول لیں تو رمضان میں آپ نے لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنی ہے یا خجور مزید مہنگی کرنی ہے یہ تو پچھے سے ریٹ بڑے ہیں ہم نے تھوڑی نہ مہنگی کی گئے اچھا اس وقت ہمارے پاس مختلف طرح کی خجوریں ہیں اچھا یہ بیٹا کون سی خجور ہے یہ ایرانی خجور ہے ایرانی خجور ہے بڑی خوشک سی خجور لگ رہی ہے اچھا اس کا ریٹ کیا ہے اس کا پانچ سور پہ کلو ہے پانچ سور پہ کلو ایرانی خجور ہے بھئی یہ اور بھی خجور ہے یہ کون سی ہے یہ پاکستانی خجور ہے سیل پاکستانی سیل خجور ہے جس کا کیا ریٹ ہے چھے سور پہ کلو چھے سور پہ کلو اچھا ایرانی پانچ سو دے رہے ہو پاکستانی 600 روپے کلو اس میں کیا ماجر ہے پاکستانی زفائی نہیں ہے کم بہتا ہے پیچھے سے اشار تھی پاکستانی پھلیاں بھی پڑی ہوئی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پکوڑیوں کا پیکٹ ہے جو دائی بھلوں میں استعمال ہوتی ہے اس کا کیا ریٹ اور اس کا وزن کتنا ہے یہ ون کے جی ہے چار سو روپے کلو ہے چار سو روپے کلو کیا خاص بات ہے اس میں اتنی مہنگی دے رہے ہو بس یہ پیچھے سی ریٹ ہے کیا بھائی سارے ریٹ پیچھے سہی ہیں اچھا اور کیا کیا آپ کے سٹال پہ سب سے مہنگی کھجور کونسی ہے وہ پر مضافتی پڑی ہوئی ہزار پہ کلو ہے اچھا جی یہ کھجور ہے ایک جو کہ پرسنلی مجھے بڑی پسند ہے یہ باکس میں آتی ہے کھجور اور میں روزہ افتار کرنے وقت اس کھجور کو ترجیح دیتی اس کی مزے کی بات یہ کہ یہ مو میں رکھتے ہی کھجور جو ہے میلٹ ہو جاتی اور بہت اچھی کھجور ہے میٹھی بھی مناسب ہوتی اور کھانے میں بھی اچھی ہوتی ہے اس کھجور کا کیا ریٹ اور وزن کتنا ہے یہ تقریباً چار سو ساڑھے چار سو گرام ہے یہ چار سو گرام کھجور چار سو روپے میں دے رہے ہو بھائی خدا کا خوف کرو مارنے غریبوں کو خدا نہ کھولیں کھجور کے ساتھ یہ سکل سے انڈیا میں اچھا آپ کو بتا ہے ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں کھجور کتنے روپے کلو مل رہی ہے نہیں اس کا نہیں آئیڈیا ایک سو ایسی روپے کلو اچھا یہ میں وہ ریٹ بتا رہی ہوں جو مالز میں ملتی ہے باکس میں پیک عام مارکٹ کے کیا ریٹ ہے وہ ہماری عوام بتائی گی اس وقت ہم سبزی کے ایک دکان پر موجود اور ماشاءاللہ سے جہاں تک میری نظر جا رہی مجھے لگ رہا ہے کہ اس سبزی کی دکان پر موسمی تمام سبزیاں موجود ہیں یہاں کے جو عانر ہیں دکان کے میرے ساتھ موجود ہیں نسے بات کرتے ہیں اور سبزیوں کے ریٹ جانتے ہیں اسلام لیکم والکسلام سر کیا نام ہے آپ کا مم命 ندیم ندیم سر کب سے آپ اس مندی میں سبزی کا کام کر Czyli capacity يا کلو کن آئی تیزا کرائے پہ کتنا رنٹ دیتے ہیں تیس ہزار تیس ہزار اس دکان کا رنٹ کچھ سبزی کی قیمتے ہیں جو آپ کی دکان پر بھی موجود ہیں سبزیاں اور جو میرے پاس لیسٹ ہے اس میں بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ سبزیوں کی قیمتے بتائیں آلو کس طرح دے رہے ہیں آلو ساٹھ روپے پچاس روپے چالیس روپے تین ریٹ ہے تین ریٹ ہے ان تینوں میں فرق کیا ہے فرق اچھی کوالٹی کے تین کوالٹی ہے سبزی ساٹھ روپے اس سے پیٹاس اس سل کے چالیس اور پیاس پیاس ڈیڑھ سو لے کے دو سو چالیس روپے تک ہے تماتر مار رہے ہیں سو روپے تک مٹر ہمارے آگے پڑا ہوئے اس کا کیا ریٹ ہے ساٹھ روپے کلو ساٹھ روپے کلو گو بی کو بی اکسو بیس اچھا ہم دیکھ بھی سکتے پیچھے جو ہے ہمارے گو بی بن رہی ہے ہمارے بھائی مسروف ہیں تازہ تازہ گو بی میرا خیال ہے ٹرک سے اتری اور اس کے جو ہے پتے اتار کر گو بی کو تیار کیا جا رہا ہے آجا گو بی آپ نے کیا ریٹ بتا ہے ایک سو بیس ایک سو بیس روپے کلو لیکن گو بی کا جو ایک پھول ہے وہ کلو سے زیادہ ہو جاتا ہے دیڑھ سو سے دو سو کا پھول چلا جاتا ہے اور یہ دو سو سے اوپر بھی جا سکتا ہے جا سکتا ہے زیادہ ہو تو دو سو چالیس کا ہو ہے دو اور ادرک ادرک ہے چیس سو روپے کلو ساڑھے پانچ سو روپے کلو 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 اور لسن لسن چار سو لے کے چھ سو تک ہے اچھا یہ جو ادرک لسن کی قیمتیں ہیں خاص کر مسالے کی قیمتیں ہم دیکھیں پیاز ہو گیا ادرک لسن ہو گیا اس کے قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں رمضان سے پہلے بھی یہی ریٹ تھے یا رمضان کے بعد ہم پہ یہ مہربانی ہوئی ہے لسن کا یہی ریٹ تھا اچھا پیاز کا کم ہو رمضان کی پیاز ہے پہلے پیاز تین سو روپے کلو تھا اپ ڈیڑھ سو گیا ہے کیا وجہ سر یہ بیسک مسالے ان کی قیمت اتنی زیادہ پیاز ادھر کم آ رہا ہے ران سے آ رہا اب آئے گا دس پندرہ دن میں ملتان کھائے گا ایدر آباد کھائے گا سندھ کھائے گا آجا جب انڈیا کے ساتھ ہماری تجارت ہوتی تھی تو ادرک لسن کا کیا ریٹ تھا کیونکہ ادرک لسن وہ مسالے ہیں جن کے بغیر ہر ہانڈی جو ہے ادھوری ہوتی ہے آپ چکن پکا لیں آپ مٹن پکا لیں آپ کوئی بھی سبزی پکا لیں ادرک لسن تو میں کہتی ہوں اس کے بغیر کوئی ہانڈی نہیں پک سکتی تو ادرک لسن جب انڈیا سے آتا تھا انڈیا سے ٹریڈ ہوتی تھی تو کیا ادرک لسن آتا تھا بہت زیادہ آتا تھا بیت سر پہ کلو تیسر پہ کلو درک لسن بھی یہی تیریڈ بکتا تھا با عرآت چینہ سے ڈرک تھائی لینڈ سے آرہا ہے نہیں ہوتا پاکستان میں اڈرک نہیں ہوتا انڈیا سے پہلے آتا تھا آپ کیا وجہ ہے انڈیا کے ساتھ آپ کے مطابق تجارت کیوں بند ہو جب عمران ہے تب بند ہو جارہا تاوری ہوتا آپ کو کیا لگتے ہیں خان نے صحیح کیا میں بتا نہیں تمہیں ہی ہوگی اس کی فیடی آپ اور دنیا سگ민 میں تھی بلکل پاکستان تو میرا خیال ہے سب سدہ سکون میں تھا جب انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہوتی تھی تو ہمارے زیادہ تر مسالہ جات پیاز ہو گیا تماتر ہو گیا ادرک لسن آلو انڈیا سے آتا تھا تو یہ قیمتیں بہت مناسب ریٹ پر ملتی تھی آپ کو پتہ ہیں ان سبزیوں کی قیمتیں جو میں نے آپ سے پوچھن میں انڈیا کا کیا ریٹ ہے نہیں ادھر دیکھا نہیں اردو پڑھنی آتی آپ کو نہیں مجابی آتی ہے مجابی آتی ہے انڈیا میں آلو 20 روپے کلو پیاز 25 روپے کلو تماتر 40 روپے کلو مٹر 60 روپے کلو گو بھی 25 روپے کلو ادرک 130 روپے اور لسن 180 روپے کلو مل رہا ہے آپ کے مطابقے قیمتیں کتنی مناسب ہیں اور اگر یہی ریٹ پنجاب میں ہو جائے تو لوگوں کی بلے بلے ہو جائے ابھی عوام کے کیا حالات ہے عوام تو رو رہی ہے دو وقت کی ہانڈی نہیں پکری ان سے پیسے نہیں پورے ہوتے ان کے کھانے کا نہیں پیسے پورے ہوتے آپ کو لگتا ہے کہ رمضان کے بعد چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہوگی کمی ہوگی رمضان کے بعد پیاز بھی کمی ہوگی درک لسنگی بھی ہوگی آپ چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہو آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہو ہاں انڈیا ٹریڈ ہو تو سودا سب آئے گا سستا ہوئے گا وام سکون میں ہوگی ایسے ہم نے بھی کوئی سبزی کب انڈیا میں بھیجی ہے انڈیا میں پیاز دو چار دفعہ گیا وہ نکام ہوئے تھا ادھر سے گندہ بہت جاتا ہے انڈیا سے ادھر آتا ہے کیا وجہ ہے ہمارا پیاز اتنا گند ہے یہ چور بزاری کر جاتے ہیں اچھا اوپر اچھا نیچے ہلکہ مال لگا جاتے ہیں اسی لئے تو دوسرے ممالک ہمارسہ ٹریڈ نہیں کرتے پھر اسی لئے نا دو نمبر کام کر جاتے ہیں ایک نمبر کام نہیں کرتے ہیں کیا نام ہے سر آپ کا بابر نام ہے سیف اللہ کیا کرتے ہیں آپ میں پیپسی کمپنی میں ہوتا ہوں اور آپ میں بھی پیپسی کمپنی سے منڈی میں کیا خریدنے آئے ہیں کیا خرید لیا اور کیا خریدنا بھی باقی ہے سبزی لینے آئے تھے لیکن ریڈ دیکھ کے بہت ایکسپنسز ریڈ ہیں میں یہاں پہ بھی اپنا braci کنزومر بائنگ جوانا بہت زیادہ ہائی ہے بائy ایچ پاور بہت زیادہ ہائی ہے یعنی سمجھ سے بہر نہیں آ رہی کیا پرچیز کریں کیا کوئی سمجھ نہیں آئی ہے میں یہاں پہ سبزی لینے آئے تھا پیاز لینے آئے تھا پیاز کے ریڈ جب میںə دیکھ ریکھیں sat然 یقی میں باپس اچھی آ رہا ہوں میں نے کہا سمجھ سے بہر نہیں ہے ملوڈی پیاز 24 Y Guthroud تو باہر تو دکان دارے ویسے ہی لوٹ رہے ہیں وہ تو چاکو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ہرے کو نوچنے کے لیے بیلکل ایسی ہی ہے لیکن منڈی میں آیا ہے صرف 10-15 ربے کا ہی ڈیفرنس ہے یہاں سے میں نے اٹھا کے لے جانا ہے تو وہ 10-15 ربے میں نے وہاں پہ میں فورٹ کر لوں گا تو اگر 10-15 ربے کے پیچھے ہی یہاں سے لینی ہے چیز تو بندہ ایک پریفلنگ کر کے اتنی دور جگہ پہ آ کے میں پندہ 20 کلومیٹر سے یہاں پہ آیا ہوں شوپیں کرنے تو مجھے اتنا چیز لے نی ہے تو وہ میں وہاں سے لے لوں گا فیو لگا یہاں پہ لگا نا ہے تو میں اپنے قریبی سے 10-15 ربے میں مہنگی بھی لے سکتا ہوں تو کیا ریٹ مل رہا ہے یہاں پہ آپ کو پیاس کا پر کے جی میں تو ففٹی کے راؤنڈ باوت ہے جو پر کے جی جو ہے ریڈی سٹم جنرے آپ کو بتا ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں اس وقت پیاس کا کیا ریٹ ہے نہیں مجھے آئیڈیا نہیں ہے وہ میں نے دیکھا نہیں ہے پچیسو روپے کلو تو وہاں کے جو ہے نا اکمران انسان کے بچے ہیں بیسے کے لیے بجائے یہاں پہ سارے اکمران ہمارے جو ہے نا وہ لوٹ مار انہوں نے اپنی لگائی ہوئی ہے اردو تو پڑھنے ہی آتی ہوگی آپ کو یہ میرے پاس انڈیا کی سبزی اور پھلوں کی ریٹ لیسٹ ہے میں چاہتی ہوں آپ یہ پڑھیں اور یہ پڑھ کے سنائے اور میں آپ لوگ چونک جائیں گے سر ریٹ پڑھیں یہ آلو کا ریٹ ہے بیسے روپے کلو اور پیاس پچیسے روپے کلو ٹوماٹر چالیسے روپے کلو مٹر ساٹھ روپے کلو گوبی پچیسے روپے کلو ادرک ایک سو تیسے روپے کلو لیسن ایک سو اسی روپے کلو ہے یہ یہ ریٹ بہت کامیم سے تو ہمارا دو سو پچاس روپے کلو اور یہ پچیسے روپے کلو بہت زیادہ فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے ادرک کیا مل رہا ہے یہاں پہ کس ریٹ پہ مل رہا ہے ادرک تکیبن ادر میں خیال میں چھ ساڑھے چھ سو سا سو روپے کلو جو ہے نا وہ مل رہا ہے اور آم ریٹین میں جو ہے نا یہ منڈی میں پانچ سو روپے کلو ہے ویسے ریٹین میں اگر آپ چھوٹی شوپ سے لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے ٹریڈ کھلنی چاہیے کیونکہ ایک وقت تھا جب ہماری ٹریڈ ہوتی تھی تو دونوں ملکوں کے درمیان بارڈر کھلے ہوئے تھے تو یہاں کی لوگوں کو سبزیوں میں کم سے کم ریلیف مل جاتا تھا رمضان کا مہینہ ہے ہمیں ہماری گورنمنٹ ریلیف دینے کی بجائے سبزی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے انڈیا میں آپ دیکھیں سبزی کی قیمتیں کیا ہے اور پاکستان میں کیا ہے اسی طرح ہے کیونکہ پہلے جب انڈیا پاکستان کا بارڈر اوپن تھا تجارت ہوتی تھی ایک دوسرے سے پیاز کافی مقدار میں انڈیا سے آتا تھا تو ریٹ بہت کام تھے اگر انڈیا کا پیاز ابھی 25-30 رپے کلو ہے تو زیادہ زیادہ یہاں پہ 50 رپے یا 60 رپے کلو تھا لیکن ابھی آپ دیکھ لیں انڈیا کا ریٹ وہی پیاز کا 25-30 رپے اور پاکستان میں جو ریٹ ہے وہ 250 رپے 60 رپے یہ جو ہے نا وہ سمجھے کے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک عام غریب آدمی جو ہے نا وہ کس طرح جو ہے نا گھر کا چولا چلائے یا ایک پیاز اگر 250 رپے کلو ہے تو اس کے بعد اگر آپ آلو لیتے ہو یا سبجی لیتے ہو ساری چیزیں ملا کے گھر کا جو ہے سبجی سبجی جو ہے نا چھے ساتھ سو رپے کلو ہے تو اس میں جو ہے نا وہ بہت سوچنے پر بندہ مجبور ہو جاتا ہے تو دوستو کل ملا کر کہنا یہ ہے کہ سارے پاکستانی جو ہے وہ اب بہت زیادہ پریشان ہیں اور واقعی میں جب سے ان کا انڈیا سے ٹریڈ لین دین بند ہوا ہے تب سے تو اور زیادہ پریشان ہے جس دیش میں واقعی میں آپ اندازہ لگائیں 600 رپے 700 رپے کیجی ادرک ملتا ہو وہ دیش کیوں نہ پریشان ہو یار ظاہر سی بات ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا فیس بوک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فولو کر لیجئے گا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک اچھی سی ریاکشن والی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں ایک کومنٹ کرنا نہیں بھولیے گا